انیس سپتمبر دو ہزار ستر عوض باللہ من شیطان الرجل بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم حقیقت میں قعبہ جو حبش کا رہنے والا ڈھائے گا وہ جو آیا ہے حدیث میں ذکر حقیقت میں وہ قعبہ نہیں جو مکہ میں ہے جو ڈھائے جائے گا بلکہ اس سے مراد یہ نبی کا خواب تھا خواب کی تعبیر یہ نکلی کہ اس سے مراد مہدی علیہ السلام خود ہیں یعنی میں ٹیمپل کہا گیا اللہ کا گھر کہا گیا عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام کو یاد رکھئے بائبل میں بھی یہی کہا گیا تو اس مجھے ڈھائیا جانا اور میرے گھر کو توڑا جائے گا حبش کا رہنے والا یعنی کالی لوگوں کی جگہ وہ شخص نکلا مسلے او دن اور امین او دن کہاں سے نکلا وہ شخص سدھی پیٹ سے سدھی کے معنی کالا وہ ہندوستان میں نکلا اوپر پلی راجند نگر میں واقعہ ہو گیا دو ہزار چودہ میں یہ واقعہ کمپلیٹ ہو چکا ہے لہٰذا گھر توڑا جانا تھا مہدی علیہ السلام کا جو ہو گیا واقعہ اب کوئی کعبہ کو ڈھائیا نہیں جائے گا اب کوئی کعبہ کا خصد نہیں کیا جائے گا وہ میرے گھر کا خصد کرنا تھا وہ سین ہو چکا دو ہزار بارہ میں چودہ میں کو سمجھ میں آگے بات خواب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعبیر یہاں پر نکلی وہ خواب کو لٹرل لے لیا گیا ویسے ہی لے لیا گیا تو حقیقت کو سمجھ رہے ہیں لوگی سی لیے سب کا دھیان ادھر ہے لیکن یہ راز کھلنے والا تھا میرے آنے سے اب کھل گیا ہے ماشاءاللہ